یومِ عرفہ کا جو روزہ ہوتا ہے ہمارے یہاں یومِ عرفہ نوے ذلہجہ کو ہے اور ملک کے اعتبار سے سعودی عرب میں اس دن ہی دوتی ہے اب اکثر لوگ اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ یہاں پر روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے کیونکہ اس روزے کی الگ سی فضیلت ہے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے ایک تو اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں دوسرا ایک سال اگلے ایک سال پچھلے کے روزوں کا ثواب اللہ رب العزت اس روزے کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں اب دیکھیں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جس ملک میں بندہ رہتا ہو اسی ملک کی نوے تاریخ کا حساب ہوتا ہے تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ آٹوے ذلہجہ کو اور نوے ذلہجہ کو دونوں کو روزہ رکھنا چاہیے کہ اگر ان کا نوے ذلہجہ کا روزہ عرفات والوں کے ساتھ ہو تو وہ آٹوے والے دن ہو جائے گا اور اگر اپنے ملک کے اعتبار سے ہو تو پھر وہ نوے ذلہجہ کو ہو جائے گا لہٰذا یہ جو عبادت اور فضیلت جو حاصل ہے وہ بندے کو حاصل ہو جائے دیکھیں مسلمان کے لئے تقاضی بھی یہ کہ مسلمان اس کے لئے جتنی کوشش ہو سکے کرے یہ ایک نیک عامال ہے ان نیک عامال کے لئے مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کونسا عامل انسان کا نجات کا سبب بن جائے کونسا نفل عامل انسان کو اللہ رب العزت انسان کو اس کے لئے جنت میں جانے کے لئے ایک سبب بنائے اس میں کوشش کرنی چاہیے اس کے لئے ہم اور آپ کو آپس میں مقابلہ بھی کرنا چاہیے کہ عبادات میں فست بقل خیرات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے یعنی جس طرح کے بندہ باگ دور میں مقابلے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتا ہے تو عبادت میں بھی اسی طرح سبقت لے جانا چاہیے